سلام علیکم ورحمت اللہ ہم شروع کر رہے ہوں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے وہ ایک بہت اچھا عمل ہے اس دعا کو آج ہم انیلائز کریں گے اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ دعا ہے ربی اصر ولا تواصر وطم من بلخیر یہ دعا میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور اب میں انشاءاللہ اس دعا کا جو انیلائزز ہے وہ کروں گا سب سے پہلے لفظ یہاں پہ ربی یہ ربی ایکچلی جو لفظ ہے وہ یہاں پہ ربی ہے موجود ہے لیکن یہ یا یہاں سے ایک اصول لگا ہے جس کی وجہ سے یا یہاں سے گر گئی ہے اور یہ با کے ساتھ جو زیر ہے یہ اس کو ڈینوٹ کر رہی ہے کہ یہ یا یہاں پہ موجود ہے ربی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اصل میں یہ دو لفظ ہیں ربن اور ساتھ میں یا کی ایک اور چیز لگی ہوئی ہے جسے ہم عربی زبان میں زمیر کہتے ہیں اردو میں بھی اس کو زمیر کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں یہ کونسا پروناؤن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کسی بھی ناؤن کے ساتھ جب لگ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے میرا یعنی اگر ربی ہے تو اس کا مطلب ہوگا میرا رب اسی طریقے سے اگر کتاب کے ساتھ میں یا کی زمیر لگا دوں کہ اس کا مطلب ہو جائے گا کتابی یعنی میری کتاب یہ پہلا لفظ ربی اسی کے ساتھ لیکن یہاں پر ایک اور لفظ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور وہ ہے یا یا ہوتا ہے جسے ہم نیدہ کہتے ہیں عربی میں اور یہ کسی چیز کو پکارنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی جب دعا کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو یہ یا جو ہے کسی چیز کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے جس طرح اردو میں اے کہا جاتا ہے کہ اے آدمی اسی طرح سے عربی میں یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اب اس لفظ کا اصل مطلب جو ہوا وہ ہوا اے میرے رب یا ربی اے میرے رب لیکن یہاں پر یا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا فیرنوربالی ہم ہر وقت جب کسی کو پکارتے ہیں تو ہم اے اے کر کے نہیں پکارتے ہیں اگلہ لفظ یسر اس کے تین اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ یا سین اور را ہیں اور اسی سے ایک اور لفظ بنتا ہے جو علم نشرة میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یسرہ کا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ آسانی کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ اور یہاں پر یہ اصل میں ایک کمانڈ کے طور پر آ رہا ہے یسر یعنی تو اس کو آسان فرما تو آسان فرما یہ حکم آ رہا ہے کہ تو آسان فرما تو اے میرے رب تو آسان فرما وا کا مطلب ہم سب جانتے ہیں اور لا کا مطلب نہیں اور تو آسر اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ عین سین اور را ہیں یہ روٹ ورڈز ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کسی کلاس میں عین سین را ہے اور اسی سے لفظ وہ بنا ہے جو کہ اسی آیت میں علم نشرة کی آتا ہے انما الاسری تو یہ جو الاسری کا لفظ ہے یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مشکل تو اگر ہم تو آسر کے معنی دیکھیں تو یہ معنی ہوں گے مشکل فرما یا مشکل کر لیکن اس کے ساتھ لا لگا ہوا ہے تو یہ مطلب ہو گیا لا تواثر یعنی مشکل نا فرما مشکل نا فرما تو ولا تواثر پھر آگے دوبارہ واو آیا اس کے معنی بھی اور ہیں اور پھر تممم تممم یہ تامیم اور میم اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اسی سے لفظ بنا ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تمام تمام کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے اور تمام کر یا تمام فرما بلخیر خیر کے ساتھ یہ جو باہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک باہ زیر بھی ہے اس کو پرپوزیشن کہتے ہیں اور ساتھ میں الخیر خیر اور یہ پرپوزیشن ہے جس کے معنی ہے کے ساتھ یا جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں with تو یعنی خیر کے ساتھ اس کو تمام فرما یعنی جو کام ہم شروع کر رہے ہیں اس کے ہم ایک دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو اس کو آسان فرما وَلَا تُعصِر اور اس کو مشکل نہ فرما وَتَمْ مِمْ بِالْخَيْر اور اس کو خیر پر خاتمہ فرما یا اس کو تمام فرما تو یہ دعا ہے کہ جو کہ ہم جب ایربی ککورس آغاز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم اس دعا سے اس کا آغاز کریں کہ جو چیز ہم شروع کر رہے ہیں اس کو ہم خیر کے ساتھ اس کو ختم فرمائیں اور یہ کام ہمارے لئے آسان بنے اور مشکل نہ بنے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سمجھیں گے کس طریقے سے ہم اس پورس کو لے گا چڑھیں گے السلام علیکم ورحمت ورحمت